بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ انڈین ٹیروریزم اور پاکستان کی بلیڈنگ اس کی اوپر ہے جب سے پاکستان کو ازادی ملی ہے تب سے آج تک انڈیا نے پاکستان کی سویرینٹی کو اکسپٹ ہی نہیں کیا سپیشلی جو انڈین ہندویتا ہے آر ایس ایس اور اسی کے ساتھ افلیٹڈ ان کی انڈین را وہ شروع سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر افراد تفریق قتل و غارت بم بلاسٹ ہر قسم کا جو کرائم ہے وہ کرانے میں آج بھی مصروف ہے ان لوگوں نے ایران کے تھوہ افغانستان کے تھوہ پاکستان کے بلوچستان میں پاکستان کے کے پی کے میں نوڈرن ایریا میں پنجاب میں سندھ کے اندر کراچی میں سپیشلی ہر قسم کے ہر علاقے میں ان لوگریٹ ٹیوریزم کے نیٹ وک موجود ہیں اجید دوول نے خود ایک دفعہ اکسپٹ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک دفعہ کافی عرصہ رہا مولوی بن کے یعنی کہ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے موں سے اکسپٹ کر رہا کہ وہ کیا کرتا رہا پاکستان کے اندر پرائم نیسٹر موڈی جو انڈیا کا پرائم نیسٹر ہے وہ خود اس چیز کو اکسپٹ کرتا ہے ڈاکہ کے اندر جا کے کہ ہاں ہم نے ایسٹ پاکستان کو توڑنے میں ہم نے مکتی بانی بنائی ہم نے جو ٹیوریزم کے درو پاکستان آرمی کے سولجرز کے اوپر حملے کرتے رہے لہٰذا اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو شکست دی ابھی کچھ عرصہ پہلے جو پرائم نیسٹر موڈی ہے اس نے ایک تقریر کے دوران اپنے پبلک کو تقریر کے دوران یہ کہتا ہے دیکھا میں نے پاکستان کے کیسے ہکڑے نکال دیے کشکول لے کے پھر رہے ہیں دنیا میں بائی گوڈ مجھے اتنے دکھ بھی ہوا غصہ بھی چڑھا کہ نو ڈاؤڈ ہمیں واقعی کشکول ہاتھ میں پکڑا دیا ہے لیکن کن لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے اندر پاکستان کے اندر اس وقت غدار مجود ہیں میرے پاکستانیوں جب تک جب تک آپ اپنے غدار نہیں مارو گے مسلمان ہمیشہ اسی طرح جوتیاں کھاتے رہیں گے مسلمان ہمیشہ شکستے ہی کھاتے رہیں گے اور سپیشلی ہم پاکستانی جو مرضی کر لیں جب ہمارے دور و دیوار کے اندر جسوسی کے نیٹ ورک ہوں گے ہمارے دور و دیوار کے اندر غدار مجود ہوں گے تو ہم کیسے پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں یہ جو مجودہ آپ کا پلٹیکل سیٹ اپ ہے یہ ہنڈر پرشنٹ میں آپ کو بار بار پہلے بھی کہا آپ بھی پھر کہہ رہا ہوں یہ کرپٹ کریمنل قاتل اور غدار ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہمارا آرمی کا بندہ باجوا اور پلس اس کا ڈرٹی ایگ گندے انڈے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے چار ٹکوں کی خاطر انہوں نے اپنا ایمان بیچا اپنا سٹیٹس بیچا جنرل آسم سے میں یہی ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے اس کی وجہ سے میری آرمی آپ کی آرمی اور پبلک کے درمیان نفرتیں پھیلی ہیں دسٹنس کریئٹ ہوا ہے لہٰذا اس دسٹنس کو کم کرنے کے لیے یہ نفرتیں کم کرنے کے لیے ہمیں باجوا اس کے تمام ہواری جو اس وقت بھی اداروں کے اندر بیٹھے ہیں ہمیں اریسٹ کرنا ہوگا ہمیں انکواری کرنی ہوگی اور ہمیں جس جس شخص نے بھی اس پاکستان کو میری اور آپ کی آرمی کو ڈیمج پچھایا اس کو وہی سزا ملنی چاہیے جو آرٹیکل سکس لگتا ہے جسوسی کا لگتا ہے افیشل سیکرڈ ایکٹ کا لگتا ہے اور ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو ایک غدار کے سزا ہوتی ہے اور میں آج وہ انڈین جو میری آگ کے وی لاغ کے نیچے بقواس لکھ رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے ماں کا اپنی ماں کا دودھ پیا آپ کی ماں کا تو دودھ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو آپ کی ماں جو ہے اس کا پشاپہ پیتے ہو دودھ مندروں میں جا کے گرہتے ہو وہ کالا سا پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جا کے دودھ پھینکتے ہو اور گائے کا پشاپ پیتے ہو تو دودھ آپ نے کہاں سے پینا ہے بہرحال اینی ہو اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ بہت کلیور ہو آؤ ذرا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر کے دیکھو میرے نٹ پہ آؤ میں آپ کو آفر کرتا ہوں آؤ میں پوری دنیا کے دکھاؤں گا لے کے ڈیبیٹ ہوگی انگلیش میں تاکہ پوری دنیا دیکھے پوری دنیا کو سناؤں گا میں ثابت کروں گا کہ انڈیا واقعی ایک ٹیررنسٹ کنٹری ہے اور اس کے اوپر ایکنومک رسٹکشنز ایمپوز ہونی چاہیے اور یہ جو مودی بڑے قطر میں ہیکڑے نکال دیئے مودی کاش کاش بائی گوڈ میں اگر یا عمران خان اس وقت پرائم نیسٹر میں ہوتا یا میرے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی میں تمہیں بتاتا کہ پاکستان تمہارے ساتھ کیا کر سکتا تھا پاکستان میں حقیقت ہے کہ اس وقت میرا ایک ایک سولجر اتنی گرمی میں ہے کہ ہم نے کشمیر واپس لینے ہم نے انڈیا سے 1971 کا بدلہ لینے یہ یاد رکھیے گا ہم نے بدلہ لینے اور جو لوگ تانے مارتے ہیں پاکستان آرمی کو یہ یاد رکھنا کبھی آؤ مدان میں کبھی آؤ رات گزارو ایک رات سر ایک رات گزارو مورچے میں مائنس پچاس میں پھر آپ سے پوچھوں کہ کتنے کا سو ہوتا ہے تو ایسے خام خام میں اپنی آرمی کو پر انگلی اٹھانا ایک غداری کمترادف ہے بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی غلط ہے کرپٹ ہے چور ہے ڈاکو ہے غدار ہے ایون میں کیوں نہیں آپ انگلی اٹھاؤ کرو لیکن ثبوت ہونا چاہیے جیسے ابھی میں باجوہ اقلاف پہلے بولتا رہا ہوں اور آج بھی بولتا ہوں میرے پاس ثبوت ہیں اس لیے میں بولتا ہوں میں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں کبھی نہیں پسند کروں گا کہ کوئی بھی دشمن کوئی بھی دوسرا میرے ملک یا میری فوج کو پر کوئی انگلی اٹھائے حقیقت بات یہ ہے اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن میں آج اوپن لی اوپن لی تمام ان انڈین کو بھی کہوں گا کہ آپ کو آپ کے بگوان کی قسم آپ اپنی ٹھیکی کر کے دیکھ لو میرے جو آرمی پبلک سکول کے جو بچے تھے ہنڈڈ ایٹی کے قریب جو آپ کا مودی جو بیٹھا ہوا ہے اس نے زبا کروایا اس نے قتل کروایا اس نے ان مسلموں کے اوپر ٹیررزم کروای آپ پوچھ کے دیکھ لو اسے کو جس بگوان کو پوچھتے اس کے قسم اٹھا کر بتا دو کہ تیاتو نے نہیں کیا آپ کی انڈیا کی گیارہ کاؤنسلیڈ کام کر رہی تھی افغانستان کے اندر افغانستان میں تھا کیا جہاں پہ آپ نے گیارہ ٹیررز کاؤنسلیں کھون لی تھی آپ ہمیں ہمیشہ بلیم کرتے رہو کہ ہم کشمیر میں ٹیررزم کرتے ہیں میں کشمیری ہوں میں ڈار ہوں میرا کشمیر ہے میرا گھار ہے میرے پیرنٹس کا گھار ہے وہاں پہ ہماری اپنی لڑائی ہے ہم اپنی لڑائی خود کرتے ہیں خود یاد رکھو ہمیں نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ کوئی باتشیت لیکن ہندو آرمی جو ہے وہ کر رہی ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کو چن چن کے مار رہی ہے وہاں پہ ہندووں کو سیٹل کیا جا رہا ہے وہی ٹیکٹس جو ایک اسرائیل نے غازہ میں کی وہ اسرائیل نے جو فلسطین میں کی وہی ٹیکٹس آپ کیے جا رہے ہو کہ وہاں پہ کشمیری کو منورٹی میں بدل دو آپ آرٹیکل جو آپ نے ختم کی یہ کشمیری کی سویرنٹی کو آرٹیکل تھرٹی فائی اے اور تھری سیونٹی فائی آئی تنک سو اس کو ختم کیا آپ جرت کرو جرت کرو ان کو ان کو بحال کرنے کی یہ تو تمہاری اوقات ہے کہ جب ویسے نہیں جیس سکتے تو پھر چیٹ کرتے ہو سیم وی جب ہم سے جنگ نہیں جیس سکتے تو پھر ٹاررزم کرتے ہو آج بھی وقت ہے انسان کے بچے بنجاؤ انسانیت کو پناو انسانیت کو پناو انسانیت سے پیار کرنا سیکھو انسانیت سے پیار کرو گے تم بھی ترقی کرو گے ہم بھی ترقی کریں گے پورا ریجن ترقی کرے گا یہ ہمارے جو لوگ غربت کی لائن سے بھی نیچی ہیں نا کم از کم ہمارے پاکستان کے اندر ان کو آٹا بھی ملے گا روٹی ملے گا کم از کم یہ غدار مافیا پلٹیکل مافیا جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہوگا انڈیا کے اندر فیملی دار فیملی سڑکوں پر سوتی ہے پلاسٹک لے کر مودی وہاں غربت کام نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے اتنی غربت پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو آپ کو انتازہ ہوگا میں اب تمام لوگوں سے آپ کسی بھی مذہب سے ہو ایک انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں کہ کسی کو پر الزام لگانا ہے تو ثبوت کے ساتھ لگاؤ ورنہ اپنا موں بندھ رکھو اور اپنے مودی کو کہو کہ اپنے ٹیرینزم بند کر دے چلے پاکستان کے تو جو کہنا کرتا رہے ابھی تو آپ کا کتر میں پکڑے گئے ہو آپ کا ملٹری تاشی کو انہوں نے کیک کوڑ کیا ہے کیا اس وقت شرم نہیں آئی آپ پوچھو مودی کو وہاں آپ کا ملٹری تاشی کیا کر رہا تھا ایران کے جو سائنس آنس پر رہے تھے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا بھارا لوگ اس کے اوپر میں کل بھی ویلوگ کیا ہے لیکن ابھی یہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اور کچھ نہیں تھوڑی سی شرم ہو تھوڑی سی حیاء ہو مودی ڈوم مر پاک فوج زندہ بات پاکستان پہ اندہ بات اسلام علیکم موسیقی